جائر ورحمن الرحیم بیورس کیسے آپ میں ہوں محمد فیصل مجید اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم ریڈمی ائر ڈورس کی انبوکسنگ کریں گے اور اس کا کک ریویو کریں گے کہ اس کی کوالیٹی کیسے ہی ہے بیسیکلی یہ ریڈمی ائر ڈورس کی ماسٹر کوپی ہے اور چیک کریں گے کہ اس ماسٹر کوپی میں اور اوریجنل میں کیا ڈیفرنس ہے میں بھی یہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اور سیکنڈ ٹھنگ is that جو ڈیفرنس ہے وہ میں منشن کروں گا پلس اس کی کوالیٹی کیسی ہے اس کی ساؤنڈ کوالیٹی آیا کہ اوریجنل جیسی ہے یا اس کی بہت زیادہ لو کوالیٹی ہے میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا اس کی پرائیس پیورز ٹوانٹی ٹو ہنڈر روپیز کے بیٹوین لائے کرتی ہے ٹوانٹی ٹو 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 ہنڈر روپیز کے درمیان ہے فرشلی آئیے چیک کرتے ہیں کہ اس کے بوکس پر ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد فردر ہم انبوکسنگ کی طرف چلتے ہیں بوکس پر اس فرنٹ پر ریڈمیئرڈوٹس منشنڈ ہے اور ایمائی کا لوگو ہے اور ہمیں پک نظر آتی ہے بیک سائٹ پر دیکھیں تو اس کے پارکورز وغیرہ اور اس کی چائنیز میں ٹوٹلی طور پر چائنیز میں لکھا ہوا ہے تو وہ سمجھنا ذرا مشکل ہے آئیے اس کو انبوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس بوکس کے اندر کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بوکس کو جیسے ہی ہمیں اوپن کرتے ہیں تو فرسلی ہمیں جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ ریڈمیئرڈوٹس ہے ریڈمیئرڈوٹس کی پیکنگ بڑی اچھے انداز سے کی اوورال جو اس کا انبوکسنگ سپینیانس ہے وہ مجھے کافی اچھا لگا ہے امپریسیو ہے اب اس کو انرائپ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کوالیٹی کیسی ہے تو اس کی بلڈ کوالیٹی مجھے کوئی زیادہ امپریسیو نہیں لگی اکارڈنگ ٹو پرائس ٹھیک ہے لیکن اوریجنل سے کافی ڈیفر ہے اس کی بیک سائیڈ پر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 500 ایمی ایش کے چارجنگ بوکس ہے جو انپوٹ ہے 5 وولٹ اور 150 میلی امپیئر ہے باقی اس کی چارجنگ پورٹ ہے جو کہ مایکرو یو ایس پی کیبل سے چارج ہوتی جیسے اوپن کرتے ہیں تو اوپننگ جو ہے اس کی مگنیٹک ہے وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی ایس 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 ڈیفر نہیں ہے مگنیٹ اچھی طرح ورک کرتا ہے اور اوپن ڈاؤن صحیح طرح ہو جاتی ہے اوپن کلوز اچھی اداس سے ہوتی ہے باقی سے مزید ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اوورال اس کی جو بلڈ کوالیٹی اس کے ائر ڈوٹس کی ہے وہ کیسی ہے وہ اس کا ساؤنڈ کالیٹی کیسی ہے ائر ڈوٹس دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں ان کی لوک امپریسیو ہے باقی بوکس میں دیکھتے ہیں فردر کہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے ایک ائر ٹیپس دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ 3 to 4 ایکسٹر ائر ٹیپس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ائر سائز کے یہ ایک اچھا ایڈونا کے ماسٹر کاپی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس کے اندر جو ائر ٹیپس ڈالے ہیں اس میں پرائس کٹنگ نہیں کی ائر ٹیپس کی جو کالیٹی لگی ہے مجھے اچھی لگی ہے اوریجنل سے بالکل ریزیمبل کرتی ہے ایک چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک چیز کو کافی یوزیبل بنا دیتی ہیں اور چیز استعمال کرنے بھی بھی اچھا لگتا ہے باقی فرد اس کی ساؤنڈ کالیٹی چیک کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتی ہے آگے بوکس میں دیکھیں تو ایک چارجنگ کیبل ہے جو کہ میکرو یو ایس پی ہے اور ہمیں ساتھ میں اس کا مینویل بک دیکھنے کو ملتا ہے اس کا مینویل جو ہے وہ چائنیز اور انگلیش لینگویج میں ہے انگلیش میں ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے پلس پوائنٹ ہے انگلیش میں اس کی باقی اوورال کمپلیٹ ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کس طرح ورک کرتا ہے اس کا چارجنگ بک کس طرح ورک کرتا ہے اب اس کے ائر ڈوٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ائر ڈوٹس جو ہیں ان کی کوالیٹی کیسی ہے انہیں اوپن کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ائر ڈوٹس کو نکالتا ہوں ائر ڈیٹس کو نکالنے پر یہ نیچے پوگو پینز نظر آ رہی ہیں اور نیچے مجھے گلوسی فینش نظر آ رہی ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے مگنیٹک چارج ہوتی ہے اس پر پروٹیکشن کے لیے انہوں نے بٹن پر اور اندر چارجنگ پینز پر انہوں نے ایک ریپر سا دیا گیا اسے بھی ان ریپ کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو فردر اس کی کوالیٹی کے بارے میں بتاتا ہوں انیسلی سپیکنگ جو اس کی بلڈ کوالیٹی ہے ائر ڈوٹس کی وہ مجھے کافی امپریسیو لگی ہے بلکہ ریزیمبل کر دی ہے اوریجنل سے باقی یہ بٹن اوپریٹیڈ ہے کوئی کسی قسم کا ٹچ سینسر نہیں ہے اس پر دوسرے ڈوٹ کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی سیمپل اس پر پروٹیکشن کے لیے سارے ریپرز دیا گئے ہیں وہ بھی ہمانو ریپ کر لیں گے جہاں تک بات ہے اس کی ساونڈ کوالیٹی کا ساونڈ کوالیٹی مجھے ایک اچھی لگی ہے اکارڈنگ ٹو پرائز لیکن اریجنل سے تھوڑی سی کام ہے لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں ہے بندہ کا ایک بہت زیادہ ڈیفرنس میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا جو کہ مجھے کافی انہونگ لگی ہے جیسے ہم آن آف کرتے ہیں تو اس میں کوئی آن آف کا ساونڈ نہیں ہے ایک ساونڈ آتا ہے اس چیز سے تھوڑی سی چیپ اس کی کوالیٹی فیل ہوتی ہے چیپ لک لگتی ہے اس میں آن آف کا بھی انہوں نے آواز نہیں دی صرف ایک ساونڈ چھوٹا سا دے دیا ہے باقی اوبرال کالیٹی ٹھیک ہے اقارڈنگ ٹو پرائیس جہاں جس پرائیس سیگمنٹ میں یہ آرہا ہے وان تھاؤزنڈ کے اراؤنڈ باؤٹ اس کا اریجنل سے فرق ہے لیکن وہ بالکل اپنی پرائیس کو جسٹیفائٹ کرتی ہے ابھی ہم اسے آن کر لیتے ہیں جیسے آن کیا ہے تو اس میں وائٹ لائٹس بلنک ہوتی ہیں پر اس کا جو آپشن شو ہوتا ہے وہ ریڈ می ائر ڈوٹس آر کے نام سے ہے جسے ہم کلک کر کے پیئر کر لیتے ہیں اسے پیئر کرنے کے بعد میں نے اس کا ساؤنڈ چیک کیا ساؤنڈ بھی اچھا لگا ہے ائر گریپ بھی اس کی کافی ٹائٹ ہے وہ بھی اوریجنل سے ریزیمبل کرتی ہے میں نے اس پہ ویڈیو بھی پلے کر کے دیکھئے جس کا بٹن کا رسپونس ہے وہ کافی کیوک ہے کسی قسم کے اس میں لیک نہیں آتا آپ اس میں لائیو ڈیمو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویڈیو میں نے اپنی پلے کیا ہے اور اس پہ بٹن کا رسپونس چیک کریں رسپونس بلکل کیوک ہے کسی قسم کا لیک نہیں ہے اگر میں اس کے بیٹری بیک اپ کی بات کروں تو سنگل ائر ڈوٹ میں اس میں 40 ایم ایچ کی بیٹری ہے ایچ میں اس یوز میں آل موش 3 آورز نکال جاتی ہے اور جو چارجنگ بوکس ہے وہ تقریباً 3 دفعہ چارج کر دے اٹلاس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کائنڈی سے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ لازمی کریں اور کائنڈی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید فردر کس طرح بیسٹ بنا سکتے ہیں وہ بھی ہمیں اپنی فیڈبیک لازمی دیں آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت زیادہ اہم ہے اس لئے کائنڈی کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ